اب میں ڈاکٹر ریشما خاتون کو اس شیر کے ساتھ آواز دیتی ہوں کہ نہ پوچھو زمانے سے نہ پوچھو زمانے سے کیا ہماری کہانی ہے نہ پوچھو زمانے سے کیا ہماری کہانی ہے فقط پہچان یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں فقط پہچان یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں بسم اللہ الرمانی رہیم شکریہ ڈاکٹر شامنم صاحبہ اور اس کالیج کے پرنسپل آدھرنیے پرباز جھا جی اس کالیج کے سبی ٹیچرز کرمچاری گرن دائیس پر بیٹھے ہوئے اس پروگرام کے مقعتی تھی مہمان خصوصی پدمشری ڈاکٹر راجشور اچاری جی اس پروگرام کی ادھکشا ڈاکٹر انورادہ بینر جی ڈاکٹر منجری پانڈے جی حشم ترابی جی زمزم جی شمیم غازی پوری اخلاق بھارتی جی اسفر ونارسی جی ریاض جی ڈاکٹر رجنی کانترپارتی جی منجری پانڈے جی بہت لمبی لسٹ ہے ہمارے معزز شورہ اکرام اور یہاں پر رام نگر کے معزز مہمان اور دوسرے شہروں سے جو آئے ہوئے ہیں ہمارے خاص معزز مہمان ہم سبی کا گنگا جمنی سلام اور نمشکار کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کالج کے پرنسپل آدرنیے پرباز چھا جی کا اور ان کے سٹاف اور کرمچاری گھن کا ساتھی کاشی کلا کستوری کی سنستاپی کا اور ان کی پوری ٹیم کا میں تہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس زمین اس ذرخے زمین اس تاریخی زمین پر اتنا بڑا عدبی مشاعرہ اور قوی سمیلن کرا کر ایک خوشی کا ماحول دیا اس کے لیے تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں اب میں اپنے کلام کی طرف بڑھتی ہوں وقت کی پابندی ہے دو مصرے آج کے بدلتے سماج کے نام نفرت کی دیوار گرا دی جائے نفرت کی دیوار گرا دی جائے پیار کی رہ ہمیں ایک شمہ جلا دی جائے نفرت کی دیوار گرا دی جائے پیار کی رہ ہمیں ایک شمہ جلا دی جائے ہر دفعہ قیس کو قیس بھی اس مجنوب ہر دفعہ قیس کو مرنی کی سزا دی جائے ہے یہی رسم تو یہ رسم مٹا دی جائے اور ایک ابھی جو تازی غزل میں نے بلکہ نظم کہوں گی نظم لکھی ہے مڑی پور ہمارے سامنے جل رہا ہے تو کچھ کہنے کی میں نے کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے پیشی خدمت ہے انوان ہے قوم کی بیٹی میں قوم کی بیٹی ہوں بیٹی کو بچانا ہے میں قوم کی بیٹی ہوں بیٹی کو بچانا ہے اب سر پہ کفن باندھے دشمن کو مٹانا ہے یہ آہو بقا چیخے مظلوم کی فریادے ہر وحشی شکاری کو سولی پہ چڑھانا ہے مڑی پور کی یہ آتش ہر گھر میں نہ لگ جائے ان وحشتی شولوں کو جیسے بھی بجھانا ہے ان وحشتی شولوں کو جیسے بھی بجھانا ہے سوئے ہیں کہیں شاید یہ ویر جوان اپنے میں جگانا چاہ رہی ہوں ان ویر جوانوں کو جن کی بدولت ہمارا غلام ہندوستان آزادی کی آج سانس لے رہا ہے ان ویر جوانوں کو میں آواز دے رہی ہوں کہاں ہو تم پھر جاگو پھر تمہارا وقت آ چکا ہے پھر سے تمہارا ہندوستان تمہیں بلا رہا ہے تمہاری دھرتی ماں تمہیں پکار رہی ہے سوئے ہیں کہیں شاید سوئے ہیں کہیں شاید یہ ویر جوان اپنے سوئے ہیں کہیں شاید یہ ویر جوان اپنے لے کر کے مشال آؤ اب ان کو جگانا ہے سوئے ہیں کہیں شاید یہ ویر جوان اپنے لے کر کے مشال آؤ اب ان کو جگانا ہے عبلہ کو بنایا تھا سبلہ اس بھارت میں وہ کہاں سپاہی ہیں انہیں ڈھونڈ کے لانا ہے اس حال پہ ہیں غمگین دھرتی بھی گگن بھی ہیں اس حال پہ ہیں غمگین دھرتی بھی گگن بھی ہیں ایک ایک ذرہ کو اب شادہ بنانا ہے وعدہ ہے یہ ریشما کا اس ملک کی بہنوں سے یہ وعدہ ہے ریشما کا اس ملک کی بہنوں سے ہر پنجے ظالم سے اب تم کو چھڑانا ہے ہر پنجے ظالم کو تم کو چھڑانا ہے اپنی ہستی کو زمانے سے جدہ رکھا ہے اپنی ہستی کو زمانے سے جدہ رکھا ہے نقلی پھولوں سے ہی گلدان سجا رکھا ہے اب تو ناموں سے وفا لوٹ لی کم ظرفوں نے اب کہاں عشق میں آداب وفا رکھا ہے شکریہ شمع امید کی لو اتنی بڑھا رکھا ہے شمع امید کی لو اتنی بڑھا رکھا ہے تھر تھراتی ہی سہی باقی ہے امید کی لو تھر تھراتی ہی سہی باقی ہے امید کی لو جل ملاتا ہی سہی ایک دیا چلا رکھا ہے اور سازش ایسی سازش ایسی جسے سن کے کلیجہ دہلے سازش ایسی جسے سن کے کلیچہ دہلے ظلم کا نام ستمگر نے وفا رکھا ہے اور چوم لیتی ہے قدم بڑھ کے اس کی منزل چوم لیتی ہے قدم بڑھ کے خود اس کی منزل سوے منزل میں قدم جس نے بڑھا رکھا ہے اور شکوہ تقدیر کا ہم نہیں کرتے اے ریشما ہم نے تطبیر سے تقدیر بنا رکھا ہے ہم نے تطبیر سے تقدیر بنا رکھا ہے اپنی ہستی کو زمانے سے جدہ رکھا ہے نقلی پھولوں سے ہی گلدان سجا رکھا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ